ہی لوگو نمشکار دوستو میں آپ کا دوست بین آشیان آج ہم کریلے کی بات کرتے ہیں دوستو اپنے یوٹیوب چینل آشیان گارڈننگ پر آج میں بتاتا ہوں کہ کیسے زیادہ سے زیادہ کریلے کو گروہ کریں یہ دیکھئے گا میرے پودھر پر بہت اچھے کریلے آئے ہوئے ہیں میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھئے گا یہ دیکھئے دوستو یہ میں نے بیل فروری میں لگائی تھی اور اس طرح اس پر بہت اچھا فل آیا ہوا ہے ڈیڑھ مہینے کے اندر اندر یہ دیکھئے گا دوستو میری بیل پر بھرپور کریلہ لگا ہوا ہے اور چھوٹے چھوٹے کریلے بھی بہت اچھی طرح سے گروہ کر رہے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ دیکھے دوستو آپ انہیں مٹی مر پورٹ میں کہیں پر بھی آپ انہیں بہت اچھی طرح سے گروہ کر سکتے ہیں تو چلو سر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ بیج کو کیسے لگائیں ہاں تو دوستو ہم بات کر رہے تھے کریلے کی یہ دیکھئے گا میں یہ دو دن پہلے بیج لائے تھا اور میں نے انہیں دو دن کے لیے پانی کے اندر بھیک دوبو کے رکھ دیا ہے یہ دو دن بعد میرے کریلے کے بیج ایسے ہو گئے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ انہیں نکال لیجئے گا تھوڑی سی دھوپ لگا کے انہیں سکھا لیجئے گا پندرہ منٹ کے لیے اور پھر آپ نیل کٹر لے کے تھوڑا تھوڑا سا ہلکا ہلکا ہلک ہے کٹ لگائیے گا یا کسی بھی چیز سے آپ ان کے اوپر ہلکا سا کٹ لگا سکتے ہیں ہاں تو دوستو دیکھئے گا ایک طرف یہ کریلے کی چونچ ہے اور ایک طرف یہ پلین ہے جو پلین سائڈ ہے آپ اس کے اوپر ہلکا سا کٹ لگائیے گا یہ دیکھئے گا ہلکا ہلکا تا چمکنے لگا ہے سفید پارٹ یہ دیکھئے گا اسی طرح سے آپ سارے بیجوں کو کٹ کر لیجئے گا یہ دیکھئے گا دوستو اور اس کے بعد انہیں گملے میں لگانا چاہیں گملے میں مٹی میں لگانا چاہیں مٹی میں ایک ایک انچی تک آپ انہیں داب دیجئے گا جو کٹ والا حصہ ہے یہ آپ اوپر کی طرف رکھئے گا اور چونچ والا حصہ نیچے کی طرف یہ کٹ والا حصہ جو ہے یہ اوپر کی طرف رکھنا ہے آپ کو اس طرح سے آپ اگر آپ کو چار بیج لگانے تو آٹھ بیج لگائیے گا کیونکہ اس کا پچاس پاسینٹ تک گروہ رہتی ہے اور اس کے بعد اس پر آپ پانی ڈال دیجئے گا یہ آپ کے پوڈر بہت اچھے گروہ کریں گے ہاں تو دوستو یہ دیکھئے گا یہ میرا بیج دن کا پوڈا ہے بیج دن بعد بہت اچھا گروہ کر رہا ہے اور یہ دیکھئے گا دوستو یہ میرا تیس دن کے بعد کا پوڈا ہے اور اس کے بعد یہ میں آپ کو دو مینے بعد کا پوڈا دکھاتا ہوں جو بہت اچھا گروہ کر رہا ہے اور بہت اچھے کریلے آ رہے ہیں اور نئے نئے فلاورنگ بھی آ رہی ہیں آپ بھی اپنے پوڈ میں مٹی میں ان پوڈوں کو گروہ کر سکتے ہیں یعنی آپ اسے پوڈ میں گروہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بارہ سے دس دس سے بارہ انچی کا پوڈ لیجئے اور اس سے چھوٹا پوڈ نہیں لیجئے کیونکہ ایک بیلدار پوڈا ہے جو بیل کی طرح بڑھتا ہے اور اب ہم بات کرتے ہیں اس میں پانی کی آپ پندرہ دن بعد دس سے پندرہ دن بعد آپ اس میں پانی دے سکتے ہیں مٹی کو بھربوری رکھئے گا اور اگر آپ فرٹی لائجر کی بات کریں گے تو اس میں آپ صریف گوبر کی خواد کا استعمال کیجئے گا کوئی کیمیکل کوئی کسی طرح کی کیمیکل کا استعمال نہ کریں جو صحت کو نقصان کرے تو اس سے آپ کے پوڈ ہے بہت اچھے گروہ کریں گے یہ دیکھئے گا دوستو میرے پوڈے بہت اچھے گروہ کر رہے ہیں بہت اچھے کریلے آ رہے ہیں اور آپ اس کے لئے ایک مچان بنا دیجئے گا اور جس پر بیل چڑھا دیجئے گا جس سے آپ کے پوڈہ جلدی جلدی گروہ کرے اور اس پر بہت اچھے کریلے آ جائیں تو دوستو لوگ ڈان میں اسٹے ہوم اینڈ اسٹے سیف اسی کے ساتھ